نحمدہو و نسلی و نسلیمو آلہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے فیصل آباد کی سرزمین پہ ایک بہت بڑی بحفل ناتھ تھی جس میں کراچی کے کناتخان ہیں تاہر قادری جو ہر وقت اہل ویت اتحار کے جو دشمن ہیں ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اسی طرح کہ کچھ قصیدے پڑھ رہے تھے تو سٹیج کے اوپر سابزادہ حسان حسیب و رحمان جو راولپنڈی سے ہیں عید کا شریف سے وہ بھی تشریف فرما تھے انہوں نے خطاب کرنا تھا تو وہ جو طاہر قادری نہ تھا ہے اس سے انہوں نے مائک پکڑ لیا اور کچھ باتیں کی انہوں نے وہ باتیں کیا تھی ایک تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بھائی جو بعد از مصطفیٰ یا بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو افضل البشر نہیں مانتا یا رائی برابر بھی اس عقیدہ میں وہ شک کرتا ہے یعنی کہ ذرہ برابر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا وہ منکر ہے یا کسی اور کو افضلیت دینے کا سوچتا بھی ہے رائی برابر بھی تو وہ رافضی ہے وہ شیعہ ہے وہ گمراہ ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے وہ اہل سنت ہی نہیں اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہی موقف یہی عقیدہ یہی ویجن جو ہے احمد رضا خان بریلوی کا ہے اور یہی موقف جو ہے مجدد لفثانی کا ہے اور یہی جو موقف ہے وہ میرے مرشد کا ہے ایک بات اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی اور وہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ بن ابو صفیان کے بارے میں بالخصوص جو ان کا ذرہ سا بھی منکر ہے انکار کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اب میں آپ کو ایک سمری دینا چاہتا ہوں اس پر بہت زیادہ کھل کے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو ہے یہ بالکل شارٹ رہے تاکہ یہ میرا میسج میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور کم وقت میں پہنچے اب دو باتیں ہیں تو میں اس کا جواب دو حصوں میں دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو صاحب زیادہ صاحب نے یہ فرمائی کہ جو حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضلیت کا منکر ہے وہ اہل سنت ہی نہیں اور دوسرا جو کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے پہلی بات تو میں پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کو صنیت سے نکالے آپ صنیت کے لگتے کے آئے کیا آتھارٹی آپ کے پاس کہ آپ کہیں گے فلا سنی نہیں فلا سنی نہیں فلا سنی نہیں اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بھی صحابی کا منکر ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ منکر کون ہے اور پھر آپ نے جو فرمایا ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اہل سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت واجامات اس کا کیا معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والے حضور کی سنت پہ چلنے والے اور حضور کے صحابہ کی سنت پہ چلنے والے وہ ہوتے ہیں اہل سنت یہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہے یا جدد الفثانی ہے یا دیگر جتنے بھی ہمارے علامہ گزرے ہیں جو اقابرین گزرے ہیں ہم ان کا عدب کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن وہ دین میں حرفیں آخر نہیں ہے اگر وہ کوئی اپنی رائے دیتے ہیں یا اپنا کوئی اجتحاد پیش کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اسے قبول کر لیں چاہیں تو اس کو رد کر لیں اگر ان کی بات بندہ نہ مانے تو کیا مازاللہ وہ کافر ہو جاتا ہے کیا وہ اہل سنت سے نکل جاتا ہے آپ کو کس نے ٹھیکا دیا یا آپ کو کس نے ٹھیکے دار بنا دیا کہ آپ لوگوں کو سنیت سے نکالتے جائیں میں ابھی آپ کے سامنے دلائل کے امبار لگاؤں گا پھر پتا کریں گے کہ گستاخِ صحابہ کون ہے اور اصل سنیت کیا ہے دیکھیں یہ اکابرین جو ہیں اگر آپ اہل سنت کو شخصیات کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے شخصیات کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے تو پھر تو آپ سنیت کو ندی نالے بنا دیں گے ہر بندہ اپنے بزرگ کے ساتھ سنیت کو منصوب کر دے گا اٹیچ کر دے گا جوڑ دے گا اور دنیا کے سامنے یہ ایک تاثر پیدا کرے گا کہ جو ہمارے بزرگ کو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے آپ مصر چلے جائے آپ شام چلے جائیں جو ادھر اہل سنت رہتے ہیں سعودی عرب میں جو اہل سنت بستے ہیں وہ تو احمد رضا خان بریلوی کو نہیں مانتے ہو سکتا ہے کئی لوگ ان کو جانتے بھی نہ ہو تو اس کا مطلب وہ اہل سنت نہ رہے جو اپنے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لکھتا یا رزوی نہیں لکھتا آپ کے پوائنٹ آف یو سے وہ اہل سنت نہیں رہتا تو یہ تو خود احمد رضا خان بریلوی اپنے نام کے ساتھ رزوی اور بریلوی نہیں لکھتے تھے وہ تو قادری لکھتے تھے جو اوپر سینئر لوگ گزرے ہیں جو محدثین گزرے ہیں جو مفسرین گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے امام ابو حنیفہ بھی نہیں لکھتے تھے امام شافی بھی نہیں لکھتے تھے احمد بن حمل بھی نہیں لکھتے تھے امام مالک بھی نہیں لکھتے تھے اور بڑے بڑے قاداور جو لوگ گزرے ہیں آپ تو ان کی سنیت کے آگے کوئیسٹن مار کر کھنا چاہ رہے ہیں تو پیر صاحب میں آپ کی بارگاہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں کو سنیت میں داخل کرے اپنے فتوے دے کر لوگوں کو سنیت سے خارج نہ کریں اور ٹھیکے دار نہ بنے سنیت کے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ نیا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ذرا ذرا سی بات پہ آپ کے کہیں ذرا سا کوئی اختلاف کر لے اہل سنت نہیں آپ کی بات سے ذرا سا کوئی بندہ الگ رائے دے دے سنیت سے خارج ہو گیا اور پورا ایک طبقہ ایک پورا گروہ بنا ہوا ہے جو لوگوں کو سنیت سے نکال رہا ہے اور وہ سنیت کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے اور سیٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں کہ ہم جسے سنی کہیں گے وہ سنی ہے جسے ہم سنی نہ کہیں گے وہ سنی نہیں ہے بھائی آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دیا ہے کب سے آپ سنیت کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں آپ نے کہا کہ جو بعد ازنبیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہو جاتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے وہ معاذلہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ صحابہ کا منکر ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون صحابہ کا منکر ہے ابھی پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں امت میں اس بات پر اجمع ہی نہیں ہو سکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی افضلیت پر امت کے ہاں اجمع ہی نہیں ہے جو افضلیت کی ہے یا صحابہ اکرام کی ہے تو بے شمار سینکنوں صحابہ ایسے تھے رزوان اللہ علیہ مجمعین جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے تو آپ کہہ رہے کہ جو ایک بھی صحابہ کا منکر ہے جہنم کے کتوں کا ایک کتہ ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ جو صحابہ مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے تو جو مولا علی کو افضل نہ مانے وہ تو صحابہ کا منکر بن گیا سیدھ سیدھا آپ ذنی مسئلے کو آپ قطی بنا کے دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا تک یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں اور سنیت کی کون سی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ تو بتائیں افضل اور آلہ کوئی بھی شخصیت ہو چاہے وہ نبی ہے چاہے رسول ہے چاہے وہ اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہوں یا سیابہ میں سے ہوں وہ فضائل اور مناقب سے افضل ہوتا ہے حسب اور نصب سے افضل ہوتا ہے خاندان سے افضل ہوتا ہے وہ زہد ورہ تقوی طہارت یقضہ بیداری سے قیام رکوع سجود شجاعت جہاد سے افضل اور آلہ ہوتا ہے جتنی کسی میں صفات زیادہ ہوتی ہیں خصائص زیادہ ہوتے ہیں مناقب زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ شخصیت آلہ ہوتی چلی جاتی ہے عرفہ ہوتی چلی جاتی ہے اور تاجدار کائنات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں مولا علی سے بڑھ کر کون ہے جن کے فضائل ہو جن کے مناقب ہو جن کی صفات ہو جن کی عظمتیں جن کی رفتیں جن کی سطوتوں کی بلندی دنیا تک پہنچی ہے کسی بھی جہد کسی بھی ڈائیمنشن کسی بھی پہلو کسی بھی زاویہ نگاہ سے مولا علی علیہ السلام کی صیرت کے باب کھولتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ افضلیت کسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القضر صحابی رسول بھی ہیں پیر صاحب اور یہ آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے قزن بھی ہیں ان کا فرمان سنیں آپ نے کہا جو صحابی کا منکر ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے ہم تو صحابہ کے درکے منگتے ہیں ہم تو صحابہ کی بات کے آگے سر جکا رہے ہیں یہ تذکرہ تلخواست کا صفحہ نمبر ہے تئیس اور یہ بیروت لبنان کا رسخہ ہے آپ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر دنیا بر کے جو درخت ہے ان کی کلمیں بن جائیں اور تمام سمندر وہ سیاہی بن جائیں اور جن و انس یعنی انسان اور جنات مل جائیں لکھنا امیر المومنین کے فضائل کو علی علیہ السلام کے فضائل کو مناقب کو عظمت کو رفت کو وہ لکھ ہی نہیں سکتے یہ اتنے فضائل اتنے مناقب اتنے خصائص اتنی عظمتیں ہیں مولا علی علیہ السلام کہ کائنات بھی مل کے لکھنا چاہے تو وہ لکھ ہی نہیں سکتی اسی طرح آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں اور یہ میں دعوے کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا پورے قرآن میں تاجدار امم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک زہرہ کے بابا حسنین کے نانا علی المرتضی علیہ السلام کے پیارے بھائی حضور علیہ السلام کے بعد پورے قرآن میں فرقان میں سب سے زیادہ جن کی شان میں اللہ نے آیات نازل کی ہیں وہ ایک ہی ذات ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام سب سے زیادہ قرآن مجید آپ کی عظمت آپ کی افضلیت آپ کی فضیلت کے ڈنکے بجا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس دلیل ہے جو حجت ہے جو مصدر ہے جو ریفرنس ہے وہ اللہ کا کلام قرآن ہے اب قرآن جس کی عظمت کے تذکرے کرتا ہے قرآن جس کی عظمت کے بجا رہا ہے وہ افضل نہیں تو اس کو چھوڑ کے کوئی اور کیسے افضل ہو سکتا ہے بلکہ عبداللہ ابن اباس ہی رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں اور اس کو امام ابن اساکر اپنی تاریخ دمشقالقبین میں لے کے آئے جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ہے تین سو تریسٹھ بیروت لبنان کا نسخہ ہے اس کو امام جلال الدین سیوتی اہل سنت کے سر کا تاج ہے اپنی معروف کتاب تاریخ الخلفاء میں لے کے آئے صفحہ نمبر ہے ایک سو تیسٹھ اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ مَا نَذَلَ فِي اَحَدٍ مِن کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَ مَا نَذَلَ فِي عَلِيِّن عَلِيهِ السَّلَام آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن میں جتنی آیات مولا علی علیہ السلام کی شان بے افضلیت پر نازل ہوئی ہیں کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی اور ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق القبیر میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ میں لیا ہے امام جلال الدین سیوتی اہل سنت کے سر قطاع تاریخ الخلفاء میں لیا ہے صفحہ نمبر ایک سو بتیس بیروت ربنان کا نسخہ ہے فرمتے نازلہ تفی علی سلا سمیات آیات کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت پہ شان پہ تین سو آیات نازل ہوئی اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں تین سو سے زائد آیات نازل ہوئی ہیں اور میں نے اپنی کتاب کنزل برہان میں ساڑھے سات سو آیات جمع کی ہیں اور ایک ایک آیت کے نیچے تخریج کی ہے سینکنوں حدیث دیئے ہیں اور ایک ایک حدیث کے نیچے میں نے کتنی کتنی کتب کے ریفرنسز دیئے ہیں اب دیکھ لیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیں سابزادہ حسان حسیب اور حیمان صاحب میں آپ کے سامنے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کوٹ کرنا چاہتا ہوں اسے منشر کرنا چاہتا ہوں ذرا سنیئے گا جس کو امام محب تبری ریاض ندرہ ملے جد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ون ایٹ نائن بیروت لبنان کا نسخہ ہے آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بیان کرتے کہ مقتصاب مقتصب مصلا فضل علی علی السلام وہ فرماتے ہیں کہ کسی کمائی کرنے والے نے علی علی السلام جیسی افضلیت کمائی ہی نہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے ہم تو ان کی بات مار رہے وہ کہتے کوئی دنیا میں علی 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 السلام جیسی افضلیت کو پائی نہیں سکا اس مقام پہ کوئی جا ہی نہیں سکا جو مقام تاجدار کائنات کے بعد اللہ نے علی علی السلام کو اتا کیا ہم تو دیکھ بن ہمبل نے روایت کی ہے امام محمد بن ہمبل اس کو روایت کرتے اور جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے اہل سنت کے سر کا تاج جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر ایک سو سات محروط لبنان کا رسکہ ہے اس کو امام ابن اساکر اپنی تاریخ دمشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من الفضائل ما جا علی 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 السلام امام محمد بن ہمبر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل حضور علی صلی اللہ علی کے سحابہ میں سے مولا علی علی کے بیان ہوئے کسی اور ایک شخصیت کے بھی اتنے فضائل اتنے مناقب بیان ہی نہیں ہوئے اب میں صاحب صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کیا احمد رضا خان بریل بھی امام محمد بن ہمبل سے بڑے آگے میں آگے چل کے ان کا عقیدہ بھی آپ کو بیان کروں گا کہ وہ افضلیت مولالی کے قائل تھے امام محمد بن ہمبل یا مجدد اللف ثانی امام محمد بن ہمبل سے بڑے آگے جو شیخین کے شیخ ہیں امام محمد بن ہمبل بخاری مسلم کے شیخ ہیں جو دیکھتے ہیں آئے بلکہ امام نیشہ پوری فرماتے امام ابو علی اسماعیل بن اسحاق نیشہ پوری رضی اللہ تعالی ان کا فرمان جس وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث صحیح سنات کے ساتھ مولا علی کی حق میں ملتی ہیں کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی صحیح احادیث وارد ہی نہیں ہوئی آقا علی اسلام کے فرمان ہی اتنے کسی اور شخصیت کے بارے نہیں جتنے مولا علی کی ذات اور شخصیت کے بارے میں ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کدھر آپ جا رہے ہیں اسی طرح میں درہ تاجدار کائنات کی چند حدیث آپ کی سماعت وں کی نظر کرنا چاہتا ہوں سب زیادہ حسان حسیب اور رحمان صاحب آپ اتنی بڑی جو گدی ہے اس کے سجادہ نشین ہیں آپ ممبر اہل سنت پہ بیٹھتے ہیں تو دنیا کو کون سا میسج ریلیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ آپ میرے لیے لائک احترام ہیں میں آپ کا عدم کرتا ہوں احترام کرتا ہوں لیکن خدا کے لیے اگر بات کرتے تو سوچ سمجھ کے کیا کریں ٹھیکے دار نہ بنا کریں لوگوں کو سنیت میں داخل کریں سنیت سے نکال نہ کریں تو یہ میں آپ کو سبق سننے لگاؤں یہ سنیت بتا رہا رہا ہوں میں آپ اس کا رات کار دیجئے کہ یہ سنیت نہیں ہے تاج دار کائنات کی حدیث سن لیں فیصلہ آپ نے کرنا اور اس کو راویہ ہے کہ آقا علیہ سلام نے پاک سیدہ کو مخاطب کر ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ اما تردین ان اللہ اززا و جل اطلع الہ اہل الارد فاختار رجلین آہدوہما ابو کے والآخر با لقی آقا علیہ سلام نے فرما بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا کہ اللہ نے ساری کائنات کو جب تخلیق کیا تو پوری کائنات میں تھے دو شخصیات ایسی ہیں ان کو اللہ نے چن لیا سب سے اللہ چن لیا سب سے عرفہ چن لیا ایک ذات کا تعلق تیرے ساتھ دوسری ذات کا تعلق بھی تیرے ساتھ ایک ذات تیرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں دوسری ذات تیرے شہر علی المرتضی ہیں دیکھیں دونوں ذات مقدسہ کا جو تعرف ہے جو طلق ہے جو واسط ہے وہ پاک سعیدہ کے ساتھ کروا رہے ہیں حضور یہ نہیں فرمایا ایک میں ہوں اور ایک علی فرما ایک تیرے بابا یعنی محمد مصطفیٰ ہیں آہدو ہما ابو کے ان میں سے ایک تیرے بابا ہیں یعنی اپنی بات کی والآخر بالو کے اور دوسرے تیرے شوہر ہیں اس کا مطلب اس حدیث سے بھی حضور علیہ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو افضل ہے وہ علی المرتضی ہے آپ مجھے بتائیں پیر صاحب ہم حضور علی صلی اللہ صلی اللہ نمبر چل رہا ہے نو ہزار ساس سو اٹھائیس اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے جلد نمبر گیارہ حدیث کا انٹرنش نمبر چل رہا ہے تین تیس ہزار تین تالیس اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 آپ روایت کرتے کہ حضور علی صلی اللہ وآلی رشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی علی 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 کو تمام لوگوں سے افضل بہترین خیر و بشر نہیں کہتا نہیں مانتا تو وہ کفر کرتا یا یوں کہلے کہ جو علی 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 وآلی جس نے نہیں مانا نہیں تسلیم کیا اس نے کفر کیا میں جلدی جلدی یہ روایات آپ کو دے رہا ہوں تاکہ وقت کم لگے اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے اور اس حدیث وآلی وآلی خیر الباشری من عبا فقد کفر آپ روایت کرتے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلی 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 کا ارشاد ہے کہ علی تمام انسانوں میں سے بہترین عالی خیر البشر ہیں اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا اگلی صلی اللہ علی وآلی وآلی خیر البشر فمن شک فقد کفر اور اس کو امام ابن اساقر تاریخ دمشق القبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9731 اور صفحہ نمبر 285 اور بیروت لبنان کا نسکہ ہے حضرت جابر عبداللہ انساری روایت کرتے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علی علی نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے اعلا ہے افضل ہے بہترین خیر البشر ہے اور جو شک اس میں شک بھی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اب آپ دیکھتے جائیں پیر صاحب تاجدار کائنات کیا فرما رہے ہیں ہم حضور کی معنی کہ یا علماء کی معنی حضور علی صلی اللہ علی بات ہمارے لئے حجت ہے دلیل ہے سپیریئر بات ہے تاجدار کائنات کا فرمان اگلی دن جہتے شریک رضی اللہ تعالی روایت کرتے اس کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے جلد نمبر گیارہ حدیث کا نمبر ہے تینتیسہ دار بیالیس بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو پیر صاحب میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتب کانی دیا اس میں کہ حضور علی سب سے بہترین آل خیر البشر پرسنیلیٹی ہے انسان ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو بھی حضرت جابر نے ہی روایت کیا ہے ان جابر نے عبداللہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی زاق خیر الباری تے لا یبغیدہ اللہ کافر اللہ اکبر امام ابن ساکر تاریخ جابر کہتا ہے کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی تمام مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہے خیر البشر ہے اور اس سے سوائے کافر کے کوئی بغد نہیں رکھتا اتنی بڑی بات فرما دی تاجدار کائنات تاجدار امم نے اور ایک روایت میں جابر کے الفاظ یہ ہیں ان جابر جلد 45 نمبر 250 بیروت لبنان کا رسکہ ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ علی صاحب سے بہترین انسان ہے صاحب سے اللہ خیر البشر ہے اور اس میں شک سوائے منافق کے اور کوئی نہیں کر سکتا اور یہ جو روایات میں آپ کو دے رہوں اس میں ایک اور جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ روایت کرتے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ زاق علی من خیر البشر ما کن نارف المنافق الا بی مغد ای یا ہو یہاں جابر ابن عبداللہ انساری روایت کرتے کہ علی تمام انسانوں میں سب سے بہترین سب سے افضل الانسان ہے اور ہم منافقین کو علی محمد حنبل فضائل صحابہ میں لے جن نمبر دو صحابہ نمبر ہے دو سو بہتر دو سو اکتر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر رجالکم علی وخیر شبابکم الحسن والحسین وخیر نسائکم فاطمہ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بہترین افضل البشر علی المرتضی ہیں اور نوجوانوں میں سب سے اللہ حسن اور حسین ہے اور خواتین میں عورتوں میں سب سے افضل سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرہ ہیں سلام اللہ علیہ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کی ہے اپنے طرق کے ساتھ اپنے طریق کے ساتھ اسی طرح جلدی جلدی پیر صاحب نے فرمایا کہ جو صحابہ کی بات کا منکر ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ جہنم کا کتہ ہے آپ پتہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی کیا اقوال اور کیا فرمان ہے صحابہ کی اقائد اور نظریات کیا تھے جن کو ہم نہیں مان رہے اس کا مطلب جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہے وہی صحابہ کی مانتا ہے وہی صحابیات کی مانتا ہے میں پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ ایمان کی امی جان پیر صاحب یہ بہت بڑی بات ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنیئے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عقیدہ آپ کا ویجن آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو امام طبرانی اپنی موجمل اوسط میں لے کے جلد نمبر تین حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چلا دو ہزار سات سو اکیس اہلِ سنت کے سر کا تاز امام طبرانی لکھے حدیث دل پہ دو ہزار سات سو اکیس امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو ایک اہلِ سنت کے سر کا تاز علامہ شوکانی اس کو دار صحابہ میں لے کے جلد نمبر ایک حدیث کا نمبر ٹوئنٹی فور چوبیس پیر صاحب حسان حسیب ورحمان صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن سنیں امام عائشہ اسلیکہ کا فرمان سنیں آپ روایت کرتی ہے کہ میں نے پوری کائنات میں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے بابا کے بعد فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ سے افضل دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اور امام عبدالعوف المناوی اتحاف اس سائل میں صفحہ نمبر اکیس میں بھی یہ روایت ان لفاظ کے ساتھ لے کے اور امام یوسف بن اسمائیل نبہانی شرف المحبت میں صفحہ نمبر ففٹی تھری اور یہ مصر کا مطبوع ہے ان کے لفاظ کے ہیں انعائشہ ترزی اللہ تعالیٰ نقالت مارائی تو آہدن قطو افضل من فاطمہ تسلام اللہ علیہ غیر عبیہ ہوئے 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 یہاں امام روایت کرتی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں تقید لال دی ہوئی نہیں سکتا کہ فاطمہ تزارہ کے بابا کے بعد فاطمہ تزارہ سے افضل کوئی شخصیت کوئی پرسنیلٹی ہو آپ مجھے بتائیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقید ہے اور دوسرے مقام پر آپ کے احساتھ فرماریے اس کو امام ابن ساکر طریق دمشق القبیر میں لے کے آئے ہیں اور اس کی جلد نمبر پنتالیس حدیث کا نمبر نوزار سات سو تینتیس بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہاں فرماتی ہے قالت آئیشہ رضی اللہ تعالی انا زاقہ علی الخیر البشر لا یا شک کو فیئے اللہ قافر یہاں ماں کہتی ہے کہ علی صاحب سے بہترین انسان ہے مردوں میں سے صاحب سے آلہ ہے اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے آپ بتائیں مجھے امم آئیشہ صدیقہ کی مانیں پیر صاحب کے آپ کی مانیں یہ تھا امم المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ آپ جو اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول آپ نے کہا جو صحابی نہیں مانتا وہ جہنم کا کتہ ہے یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں حدیث کا حوالہ سنیں امام احمد بن حنبل کی فضائل سیابہ جلد نمبر دو حدیث کا نمبر ایک ہزار ستہ نوے امام بزار کی مسنت جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر سولہ سولہ امام محب تبری کی ریاد النظرہ جلد نمبر چار صحابی نمبر ایک سو چھپن امام ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری جلد نمبر سات صحابی نمبر چار سو سترہ یہ سارے کے سارے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا نتحدث عن افضل اہل المدینہ تے علی ابن ابی تعالی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم سارے اہل مدینہ میں سے سب سے افضل سب سے اہل افضل البشر مولا علی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے اب مجھے بتائیں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا خیال ہے وہ ماذا اللہ شیعہ ہوگے رافضی ہوگے ماذا اللہ گمراہ ہوگے یہ سیابی رسول نہیں ہے اور یہ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں اصل سنیت بتا رہا ہوں اور ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن عجل اسکلانی فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تہتر میں لے کے آئے امام ابن عبدالبار اپنی آل استعاب میں لے کے آئے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ترینوے یہ ہے اصل اہل سنت یہ سنیت دے رہا ہوں میں اہل سنت کی کتب کے امبار لگا رہا ہوں ریفرنسز دلائل کے امبار لگا رہا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّا عَلِيًّا اَفْضَلَ مِن سَائِرِ صَحَابَاتِ عَائِ عَائِ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور کے تمام سے عبامے سے سب سے افضل سب سے اعلیٰ خیر البشر ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام علی بن عبی طالب ہے علیہ السلام اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے بلکہ ہماری اہل سنت کے جو سر کا تاج امام سہیلی اور علامہ محمود علوسی حنفی اہل سنت کے سر کا تاج وہ کیا فرمایا کرتے تھے امام عبدالعوف المناوی فیض القدیر جلد مرات صفحہ نمبر چار سو سترہ اہل سنت کے سر کا تاج وہ فرماتے اِنَّا فاطِمَة السلام اللہ علیہ افضلہ من الشیخین ہائے ہائے یہ ہے سنیت آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ بطول زہرہ شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں سے افضل ہیں آپ کدھر گئے آپ کے عقیدے امام زید بن علی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مرشد شیخ امام زید بن علی کا عقیدہ سنیں اور اس کو امام شہرستانی نے علی ملل و نحل میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن میں لیا ہے قَالَا زید بن علی علیہ السلام اِنَّا علیہ افضلہ من سائر صحاباتے آپ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام تمام سے احبابیں سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلی ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ان کا عقیدہ سنیں حضرت عبی بن قاب کا کیا عقیدہ آپ کیا فرماتے ہیں ہمارے سرکتاج صحابی رسول اور اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسرد میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سیمنٹی فائیب بیروت لبنان کا نسخہ ہے قال عبی بن قاب رضی اللہ عنہ انہ امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل من کل اصحاب الرسول ہائے ہائے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل سب سے اللہ جو ذات ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے یہ صحابی نہیں ہے پھر حضرت ابو تفیل رضی اللہ عنہ انہوں کا قیدہ سنیں اور یہ آقا علیہ السلام کے وسال کے لحاظ سے سب سے آخری صحابی ہیں آپ کیا کہتے ہیں قال عبی تفائل رضی اللہ عنہ انہ علیہ افضل من الشیخین وہ کہتے ہیں کہ علی الحین ابو بکر عزر عمر رضی اللہ عنہ دونوں سے افضل ہیں اس کو امام ابن عبدالبار نے آل استحاب میں صفحہ نمبر ایک سو اسی اور ایک سو اکیاسی میں لیا ہے اب کدھر جائیں گے آپ یہ میں صحابہ اکرام کے آپ کے سامنے اقائد اور نظریات بیان کر رہا ہوں بلکہ جو امام زہبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچیس میں وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہ علیہ افضل من سائر صحابت و انہو اولاب الخلافت من غیرہی کا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ و المقداد رضی اللہ عنہ وابی ذر و سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ و غیرہیم قصیران وہ کہتے ہیں کہ علیہ علیہ السلام جو ہیں وہ تمام سعبہ میں سب سے افضل اور اللہ ہیں اور آگے فرمارے کہ وہ سب سے بڑھ کر خلافت کے اقدار تھے جیسا کہ حضرت امار ابن یاسر حضرت مقداد ابو ذر غیفاری سلمان فارسی جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ اور بے شمار صحابہ کا یہی عقیدات تھا یہی عقیدات تھا یہ امام زہبی کی تفسیر دے رہا ہوں پیر صاحب بے شمار صحابہ کا یہ اقیدات تو ہم صحابہ کی تو مانتے ہیں اور امام ابن حجر مکی خانہ قابا کے امام رہ چکے ہیں السوا کے مرکہ میں لے کے ہیں صفحہ نمبر 58 میں وہ کہتے یہ سارے سے آبا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سلام کا اعلان کیا اور انسام میں سب سے زیادہ افضل اور عالی علیہ السلام تھے اب مجھے بتائیں اور اسی طرح امام زہبی نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے یہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بے شمار کتب حدیث میں یہ ساری روایات آپ کو ملتی ہیں اسی طرح امام حسن بن علی علیہ السلام کا کیا قیدہ تھا آپ کا کیا فرمان ہے وہ سنیں اور اس کو امام ابو بکر ابن ابی شہبہ اپنی المصنف میں جلد نمبر ہے سترہ حدیث کا نمبر 32 768 سیاہ ستہ کے استاد اٹھائیں بخاری دوسرے تیسرے صفحہ میں آپ کو حدیث ملے گی جو ابن ابی شہبہ سے لی ہے انہوں نے شیخین نے اتنی بڑی شخصیت جب مولا علی علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو میں مقصر کرنے لگا ہوں مولا حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا تو اُمیں آپ کے جملے یہ تھے آپ نے فرماتا جب آپ نے فرمایا کہ لوگو کل تم سے وہ شخصیت رخصت ہو گئی جدا ہو گئی جن میں افضلیت کے لحاظ سے ان کے پہلوں میں بھی کوئی سبکت نہیں لے جا سکا اور بعد میں آنے والے قیامت تک نہیں لے جا سکیں گے ایک روایت میں علم ہے اور اس میں مطلق بات کی ہے علم کے بغیر بات کی ہے امام حسن علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا قیدہ ہے آپ کا مولا حسن علیہ السلام جو تھے وہ رافضی ہو گئے تھے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی ان کا قیدہ سنیں جس کو خطیب بغدادی طریق بغداد میں لے کے عجل منعو صفحہ نمبر دو سو بان میں وہ روایت کرتے کہ فَأَمَّل عباس رضی اللہ تعالی فَأَمَاتَ وَأَلِي اندہ افضل صحابات وہ کہتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس جب ان کا وصال ہوا تو اس حالت میں ان کا قیدہ یہ تھا کہ وہ سارے سیاب مولا علی رضی سلام کو سب سے افضل عالی جانتے تھے اب ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ میں مجھے بتائے نا وہ گمراہ ہوگئے ماذا اللہ وہ بڑے آگے بولو حضرت عباس سے بڑے آگے احمد رضا خان بریلوی ان سے بڑے آگے یا آپ کے مرشدین سے بڑے آگے ہیں آپ نے کہا جو رائی برابر بھی اب بکر صدی کو افضل نہ مانے وہ سنیت سے کھار جائے وہ گمراہ ہے وہ راز دی ہے کہاں سے عقیدہ لیا ہے آپ نے یہ عجیب بات ہے یار مجھے سمجھ نہیں لیا رہی یہ سنیت سے نکل گیا یہ سنیت سے نکل گیا اور تم مامے لگتے سنیت کے کس نے ٹھیکے دار بنایا تم کو سنیت کا سنیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سیابہ کے اقوال امہات المومنین کے اقوال مفسرین مجددین مہرخین اور سنیت کے تا جائیں یہ سارے کے سارے زنی مسئلے کو قطیب بنا رہے ہیں آئیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اقیدہ سنیں حضرت عمر بن خطاب کے سامزادے اور اس کو محب تبری ریاض نظرہ میں لے کے آئیں جلد نمبر تین سفر نمبر ایک سو اسی ہے آپ سے کسی کے ساتھ کیاس نہیں کیا جا سکتا سیابا کے ساتھ کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ اہلِ بیعت ہیں اور اہلِ بیعت افضل ہوتے ہیں اللہ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اب میں امام شافی کا قیدہ آپ کو بتاتا ہوں امام شافی امام مکی کی سوائے مرکہ صفحہ نمبر ایک سو نمبر تیرہ آپ لکھتے ہیں اذا نحن فضلنا علی جن فإن نا روافد بتفضیل انت زو جہل آپ رماتے جب میں نے علی 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 مکی نسوائے مرکہ میں صفحہ نمبر 133 میں لیا دیوان شافی میں میں اس کو لیا سفر نمبر اٹھارہ میں آفرماتے آفرماتے لوگ کہتے ہیں کہ تو مرافضی ہو گئے ہو میں نے کہا بالکل بھی میں نے نفذ کیا ہے نہ میرا دین ہے نہ میرا یقیدہ ہے ہاں میں علی کے تولائے بے شک تولائے علی کا قائل ہوں اور مولا علی کو تمام ایمان اور ہدایت دینے والوں میں سب سے بڑا امام اور سب سے بڑا حادی مانتا ہوں آئے 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 دیکھ لیں یہ امام شافی کا قیدہ اور امام محمد بن حنبل امام محمد بن حنبل کا قیدہ سنیں امام محمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا حضرت عبداللہ بن حمد نے انہوں نے پوچھا ان عبداللہ بن احمد رضی اللہ تعالیٰ قالا سألتو ابی ان حدیث بن عمر میں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث کے بارے میں پوچھا وہ جو انہوں نے صحابہ کی ترتیب کے مطابق شان بیان کی تھی وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا جب یہ ترتیب میں نے پوچھی تو انہوں نے یہی بیان کی ترتیب اور کہتے ہیں میں نے آگے سے پوچھا بابا آپ نے حضرت اب معبر حضرت عمر حضرت عثمان کی تو ترتیب بتا دی خلافت کے لحاثے اور علی اللہ السلام کدھر گئے ان کا مقام ہائے ہائے سنیں آفرماتے بیٹا تُو نے اہلِ بیت کی بات نہیں کی علی اہلِ بیت میں سے ہیں تو علی علیہ السلام تو آتے ہیں اہلِ بیت میں تو لہٰذا میں تو بات کر رہا ہوں صحابہ کے مدارج کی علی تو اہلِ بیت کا شہدادہ ہے علی کا تو صحابہ کے صحت کمپیرزن ہی نہیں بنتا اور دوسری روایت میں جس کو امام عمر جوزی نے اپنی جو کتاب لکھی ہے انہوں نے مناقب احمد پہ امام احمد بن حبل پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 163 پہ اور وہ خالد الرباد کی کتاب تھی الجامل العلوم امام احمد پہ اوپر لکھی ہے اس کی جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر 347 تھا یہاں آپ کے لفاظ کے ہیں کہ آپ فرماتے کالا علی من اہلِ بیت لا یقاس بہم اہدن یہاں فرمانے ہیں کہ بیٹا علی تو اہلِ بیت میں سے ہیں تو لہٰذا اس کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا اور یہ امام زہبی کا عقیدہ سن لیں امام زہبی علامہ ابن تیمیہ کے شگرد ان کی کتاب سہیر علام النوبالہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 457 امام زہبی کیا کہتے ہیں کالا زہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیسا تفضیل علین برفدن ولا ہوا ببیداتن بلکت زہبہ علیہ خلقن من صحابت وطابعین ہائے 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 امام زہبی کہتے ہیں ہوش کے نہ خن لو علی علیہ السلام کی تفضیل علی کو آلہ ماننا افضل ماننا یہ نہ رفد ہے نہ بدت ہے علی کو افضل ماننے والا رافضی نہیں ہوتا پیر صاحب حسان حسیب و رحمان صاحب امام زہبی فرما رہے ہیں علی کو افضل ماننے والا آلہ ماننے والا نہ رافضی ہوتا ہے نہ بدت ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سیابہ کی اور تابعین کی ایک پوری جماعت اس طرف گئی ہے یعنی سیابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اور تابعین جو ہیں رضی اللہ عنہ بے شمار ایک پورا گروہ پوری ایک جماعت تھی جو مولا علی علیہ السلام کو افضل اور آلہ مانتی تھی یہ اہل سنت کے قابرین دے رہا ہوں مولا علی کاری بھی یہی فرماتے ہیں اہل سنت کے سار کا تاج وہ فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی کاری ہے اور انہوں نے جو مرکات لکھی ہے اس کا جلد نمبر گیارہ ہے صفحہ نمبر ہے ایک سو ستر وہ فرماتے ہیں ہائے 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 وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو اہلِ بیتِ تار جو ہیں یہ تو مخصوص ترین ہستیاں ہیں یہ تو آلہ ترین ہستیاں ہیں اس لیے ان کا اہلِ بیت کا حکم بھی سیابہ سے جدا ہے الگ ہے ان کو سیابہ کے ساتھ کمپیر نہ کرو یہ چنیدہ لوگ ہیں مخصوص لوگ ہیں اعلیٰ لوگ ہیں افضل لوگ ہیں یہ ملالی کاری تھے اسی طرح اہلِ سنت کے سارکہ تاج امام قاضی ابو بکر باقلانی اشاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اقیدہ کیا تھا ان کا اقیدہ سنیں وہ کیا روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّا قَوْمًا مِنَ صَحَابَةِ قَانُوا يَزْحَبُونَ الٰى تَفْدِیلِ علیٍ عَلَىٰ عَبِي بَقْرِن ہائے 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 وہ کہتے ہیں کہ سیابہ کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر پر افضل مانتے تھے اور سیابہ اقرام مانتے تھے میں آپ کو یہ بات دانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو تاجدار کائنات کی حدیث دیئی ہیں سیابہ اقرام کے اقوال دیئی ہیں محات المومنین کے اقوال دیئی ہیں مفسرین مجددین مورخین کے میں نے آپ کو اقوال دیئی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے تو اب کدھر گئے آپ کے فتوے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل نہ مانے وہ سنی نہیں رہتا وہ رافضی ہو جاتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے ماد اللہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ماد اللہ رافضی تھے خدا کے لئے سنیت کے ٹھیکے دار نہ بنو جو اہلِ بیعت سے محبت کرے جو مولا علیہ السلام کو افضل مانے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اہلِ سنت نہیں یہ کہاں سے آپ نے سنیت لی ہے یہ ساری سنیت ہی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے ان میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتب کا نہیں دیا سارے سنیت تھے دلوں سے حسد بغز انات کینہ عذاوت نکالو گے تو پتا چلے گا کہ اہلِ بیعتیں تار کا کیا مقامر مرتبہ تھا اور ہماری اہلِ سنت کے محدثین مفسرین مجددین مورخین صحابہ اکرام یہ سارے کے سارے اہلِ بیعت کی عظمت کا ڈنکے بجاتے رہے تاجدارِ کائنات کی حدیث مولا علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہیں اللہ کا قرآن مولا علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہا ہے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اب میں اگلا جو حصہ ہوگا وہ بعد میں بیان کروں گا جو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ جہنم کا کتہ ہے اللہ کے بندوں جو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے تن مندن لٹایا حضور کی دین کی خاطر مرتے دم تک حضور کے دین پر رہے وفادار رہے وہ جہاں قدم رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ماری آنکھوں کا سرما ہے حضرت حارسہ نے روایت کیا ہے حضرت بریدہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے دل میں بغز آگیا مولا علی علیہ السلام کا میں آگے چل کے بیان کروں گا بغز کی وجہ سے جب حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا تو میں نے اپنے ایمان کی تجدید کی جس علی علیہ السلام کے بغز سے ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑ جاتی ہے چاہے جائے کہ کوئی علیہ السلام کو ممبروں پر گالیاں دیتا رہے تیر کمان لے کہ علیہ السلام کے سامنے آجائے کدھر جا رہے آپ کو وہ جو حضور علیہ السلام نے مراج کا اعلان کیا تھا جو لوگ امام خاضر نے لکھا اٹھائے حضرت کے سار کا تاج بے شمار مفسرین لکھا کہ لوگ مرتاد ہو گئے تھے تو وہ صحابہ نہیں تھے پہلے کیا تھے کہاں چلے گئے وہ مالک بن نویرہ کا ان تھے بلکہ میں ابن ملجم کو ثابت کر دیتا ہوں آپ کی کتابوں سے اہل سنت کی کتابوں سے کہ وہ بھی صحابی تھا بسر بن نبی ارتات بھی صحابی تھا تو ان کے طرح کارنا میں تو پڑے اور مالک بن نویرہ کو کہتے ہیں مرتاد ہو گیا یہ میں آپ کو ایک جنمن بات داتا ہوں واللہ باللہ تلہ مالک بن نویرہ اماری اہل سنت کی کتابوں میں بڑا بڑا ہے یہ ساری نوایات کہ انہوں نے کہا تھا میں بھئی نہ زکاة کا منکر ہوں نہ مرتاد ہوں جب حضرت خالد بن ملین گئے تھے حضرت بکر صدیق نے پہ جاتا تو انہوں نے کہا تھا نا 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 میں نہ منکر ہوں نہ دین سے پھرا ہوں انہیں تو انکار کر دیا تھا اپنے ارتات کا تو پھر بھی ان کو شہید کیا گیا اور آج تک کوئی ایک اہل سنت کا بندہ جو ہے وہ مالک بن نویرہ کا دفاع نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر سے لڑے تھے اگر انہوں نے رجوع نہ کیا ہوتا اگر اس کی بات نہیں دیا تو انہوں نے خطاب کیوں نے لاز ہوئے تھے خون بہا کیوں دیا گیا میرے بھائی مرتاد کا گھون سا خون بہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ حضرت بکر سے لڑے تھے میں ایک جنمن بات بتانے لگا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے اگر وہ مولا علیہ السلام سے لڑے ہوتے تو آج تک کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہنا تھا انہوں نے کہا تو سیابی رسول ہیں وہ رضی اللہ ہیں ان کے قصیدے پڑے جانے تھے دیکھ لیں آپ ان کی چیک کرنے جو علی سے لڑا ہے ان کے دفاع میں آئیں گے اور جو حضرت بکر سے لڑے ہیں وہ سیابی ہو کر بھی کہتے ہیں مرتاد ہے مسئلہ تو ہے نہ پھر کہیں نہ کہیں کیوں شیعت کی زد میں یار اپنے ایمان کا بیڑا گھر کر رہے ہو اللہ کے بندوں آؤ اصل سنیت کی طرف لوٹا ہو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیعت کی محبت میں زندہ رکھے صحابہ کی تظہیم پہ زندہ رکھے اور موت بھی آئے تو اسی عقیدہ پہ آئے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ اگلے پارٹ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے